موسیقی السلام علیکم بی بی سی اردو کی انٹریو سیریز ویژن پاکستان کے ساتھ میں ہوں جاوید سوبرو ہم اس سیریز میں پاکستان کے مختلف رینڈماؤں سے بات کر رہے ہیں اور ان سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ پاکستان آج کا کیا وہ پاکستان ہے جو بانی پاکستان محمد علی جنہ بنانا چاہتے تھے اور اگر وہ نہیں ہے تو وجوہات کیا ہیں اور یہ ہماری قیادت پاکستان کو اپنی منزل کی طرف کیسے لے جا سکتی ہے آج ہمارے ساتھ گفتگو میں شریک ہیں جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق صاحب صلاح صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ کیا آپ محمد علی جنہ صاحب کے ویژن یا جو وہ پاکستان بنانا چاہتے تھے اس سے متفق ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے خیال میں پاکستان ایک جغراپیہ کا نام نہیں ہے یہ چند پہاڑوں کا مجموعہ نہیں ہے چند صوبوں کا مجموعہ نہیں ہے یہ ایک کلیر ویژن کا ایک نظریہ کا ایک فلسپے کا نام ہے ایک واضح مقصد ہے جس کے لیے قادی ادم محمد علی جنہ کی قیادت میں لوگوں نے جدو جہد کی لیکن وہ کیا ہے وہ جو نظریہ ہے یا جو ویژن ہے جنہ کا آپ کی سمجھ کے مطابق وہ کیا ہے وہ پاکستان کیا بانا نچانتے تھے محمد علی جنہ کا جو ویژن تھا وہ ایک ایسا نظریہ تھا کہ جس کے خاطر لوگوں نے اپنا خاندان چھوڑا اپنا کاروبار چھوڑا اپنا شہر اپنا گھر اپنا علاقہ چھوڑا تو سوال یہ ہے کہ وہ کیا مقصد تھا اگر یہ معاشی نظریہ تھا تو معاش تو ایک بڑے ملک میں ایک اکن بارت میں زیادہ محفوظ تھا اگر یہ گھر اور خاندان کا مسئلہ تھا تو ان نے تو اپنے گھروں کے قربان ہی دی ان کے خاندان تو ٹھوٹ گئے اس لئے واضح چیز یہ ہے کہ قادی اضم محمد علی جنان ہے برے صغیر کے مسلمان ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میرا ساتھ دو میں آپ کو ایک اسلامی فلاحی ریاست دوں گا اور ان کے الفاظ میں جس طرح مدینہ کی اسلامی ریاست ہے ان کا نعرہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تھا تو اسے کلمی کی بنیاد پر اسے نظریہ کی بنیاد پر مدینہ جیسی اسلامی ریاست کے ایک تصور کے ساتھ جہاں عدلہ اور انصاف اور مساوات اس سلوگن کے ساتھ انہوں نے قادی اضم محمد علی جنان کا ساتھ دیا لیکن بعض جو تاریخ دان ہیں پاکستان کے وہ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے جو نظریہ دان تھے جو پرہنما تھے مولانا مہدودی صاحب انہوں نے پاکستان بننے کی مخالفت کی تھی ایسا نہیں ہے پاکستان کی مخالفت نہیں تھی جو لوگ دائیں بائیں قادی اضم محمد علی جنان کے ساتھ تھے ان کی کریکٹر یا ان کے ہسٹری یا ان کا کردار دیکھ کر خود سید مہدودی رحمت اللہ علیہ نے بھی فرمایا تھا کہ ان کے ہوتے ہوئے وہ اسلامی ریاست نہیں بن سکتی ہے کون سے لوگوں کی بات ہو رہی ہے کن لوگوں کی بات میں عرص کروں اور پھر خود ایک مکہ پر قادی اضم محمد علی جنان نے بھی فرمایا تھا کہ میرے جیب میں جو سکے ہیں وہ کوٹا سکے ہیں اور حالات نے قادی اضم محمد علی جنان کی وہ بات بھی ثابت کر دی کہ ان کے رہلت کے بعد ان کوٹے سکوں نے وہ کام نہیں کیا جو ان کے حوالی کیا گیا اور آج تک آج تک تو کیا انیس سو ستر اور اکتر میں وہ پاکستانوں کی وجہ سے ٹوٹ کیا تو تھوڑا سو بتائیں کون سے لوگ تھے جن پر یہ اعتراض ہے کہ یہ تھے جن کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں ان میں سے اکثریت ایسے ہیں جو دنیا سے رہلت فرما گئے ہیں اس لئے افراد کو ڈسکس کرنے کی وجہے اگر ہم نظریات کو ڈسکس کر لے ہم ویجن کو ڈسکس کر لے ہم فیوچر کو ڈسکس کر لے ہم حال پہ بات کر لے تو زیادہ فائدہ من ہوگا اب قبروں میں جو لوگ گئے ہیں ان قبروں سے دوبارہ لاشوں کو اٹھانا اور ان کی پٹائی کرنا میں کوئی پازیٹیو چیز نہیں سمجھتا ہوں چلی نظریات کی بات کرتے ہیں جو موت علی جنہ صاحب کی اسمبلی میں تقریر تھی پہلی جسے ایک سمجھا جاتا ہے کہ وہ انہوں نے اپنے مستقبل کے لیے ایک ویجن دیا کہ پاکستان کیسا بنے گا اور اس میں انہوں نے یہ بات کہی کہ اس ریاست میں سیاسی طور پر ہندو ہندو نہیں رہے گا مسلمان مسلمان نہیں رہے گا وہ سب ایک مملکت کے شہری ہوں گے اور وہ برابر ہوں گے جس سے بہت سارے نظریہ دانوں کا خیال یہ ہے کہ یہ ان کا سیکلر تصور تھا جو کہ تمام مذاہب کو یخصان اہمیت دینا چاہ رہا تھا دیکھیں جہاں تک قادی ادم محمد الجنہ کی یہ بات ہے کہ اس ریاست میں سب کے حقوق برابر ہے اس کا لمبردار تو میں بھی ہوں ایک فرد کیسیت سے ایک شہری کیسیت سے ایک سٹیزن کیسیت سے سب کی حقوق برابر ہے فرائض اور حقوق کی بنیاد پر بات ہمیں کرنی چاہیے اگر یہاں ایک غیر مسلم ہے تو ان کی جان اور مال اور عزت کوئی سیکیورٹی ہونی چاہیے اس پاکستان میں اگر کوئی غیر مسلم بھی ہے تو ان کی تعلیم ان کی صحت اور ان کے شلٹر کے ذمہ داری بھی اس ریاست کی ہے لیکن جہاں تک قاضی ادم محمد علی جنہ کی مجموعی سوچ ہے تو ایک نہیں ایک سو چودہ بار کوئٹا میں سبی میں کراچی میں ایک سو چودہ بار اس نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ میرا منشور وہی ہے جو اللہ رب العالمین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی صورت میں دیا تھا لیکن ایک تصور یہ ہے پاکستان میں کہ یہ باتیں جو انہوں نے کی تقریروں میں یا جلسوں وغیرہ میں وہ ایک سیاسی کنزمشن کی وجہ سے یا سیاسی وجوہات کی بنا پر تھی جو وہ ریاست بنانا چاہ رہے تھے وہ وہ تھا جو انہوں نے پاکستان کے اعلان کے بعد پہلی آئین ساز اسمبلی میں تقریر کی اور جس میں انہوں نے اس کا تصور کچھ مختلف دیا دیکھیں میں قدیتم محمد علی جنہ کو ایک سچا آدمی سمجھتا ہوں بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ان کا ظاہر تھا جس طرح آپ کی کرسچن سے ظاہر ہے کہ یہ جلسوں میں لوگوں کو موٹیویشن کے لیے یا بے وکوف بنانے کے لیے میں اس پر بلیو نہیں کرتا ہوں بے وکوف کی خدا نقاس تلی کے لیے یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایسے آدمی نہیں تھے کہ وہ لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے تھے وہ ایک ریالیسٹک آدمی تھے اور وہ جو اپنے اندر تھے ویسے ان کے باہر تھے وہ دیانتدار شخصیت تھی ان کی اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ایک نہیں ایک سو چودہ بار اپنی تقریروں میں اپنی تحریروں میں اپنی ملاقاتوں میں اپنی میٹنگز میں یہ بات کی ہے کہ پاکستان کی جو بنیاد ہے وہ دو قومی نظریہ ہے اور یہ جغرافیا نہیں ہے یہ ایک پلسپا ہے یہ ایک نظریہ ہے اس لئے قادعظم محمد علی جناب پر اس طرح الزامات لگانا یہ ان کی شخصیت کے ساتھ اور ان کی جدوجہت کے ساتھ ان کے قربانیوں کے ساتھ میں انصاف نہیں سمجھتا ہوں اچھا جو پاکستان میں اقلیتوں کی بات ہو رہی تھی اور آپ نے کہا کہ ان کو حقوق ملنے چاہیے اس ریاست میں لیکن پاکستان میں بہت سارے اقلیتوں کے خلاف حملے ہوتے ہیں مزاروں پہ ہوتے ہیں درگاہوں پہ ہوتے ہیں حملے تو اس جو یہ تشدد کی لہر ہے اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ کون کر رہا ہے دیکھیں جو پاکستان میں دشتگردی ہے یا بدمنی ہے اس سے صرف غیر مسلم متاثر نہیں ہے اس سے علماء متاثر ہے اس سے تاجر متاثر ہے اس سے طلبہ متاثر ہے اس سے وقلہ متاثر ہے اس سے طالب علم اور مزدور متاثر ہے وقلہ ہر طبقہ متاثر ہوا ہے جو پینسٹھ ہزار سے زیادہ لوگ ہمارے شہید ہو گئے ہیں اس میں سرکاری لوگ بھی ہے فوجی لوگ بھی ہے سیویلین بھی ہے چونکہ یہ جو غیر مسلم ہیں وہ بھی پاکستان کے قصہ ہے تو جس طرح پاکستان کی عمومی سوسائٹی ایک بیماری میں مفتلا ہے یا ایک دشتگردی سے متاثر ہے تو وہ بھی پاکستانی ہونے کے ناتے اس ڈپریشن یا اس مشکل سے دو چار تو ہے لیکن ایس سچ اگر چرچ پہ عاملہ ہوا ہے میرا خیال میں اس طرح نہیں ہے یہاں جس طرح انڈیا میں ہیں یا جس طرح دوسرے ممالک میں اقلیتوں کو ایک مصیبت میں مفتلا کیا گیا ہے اب میں مثال پیش کروں گے کہ قصور میں ایک کرسچن جھوڑا جلایا گیا سب سے پہلے میں ایک جماعت اسلامی کی امیر کی حیثیت سے وہاں پہنچا اس کرسچن کے گر جا کر میں نے اعلان کیا کہ یہ ایک کرسچن کو نہیں جلایا گیا ہے یہ پاکستان کو جلایا ہے اسلام کو جلایا ہے انہوں نے قرآن کو جلایا ہے اس لئے کہ قرآن اس کو تحفظ دیتا ہے پاکستان کے آئین اس کو تحفظ دیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ دشتگردی فرد کرے کوئی تنظیم کرے کوئی بھی کرے جس رنگ میں بھی ہو ہمیں ان کے مضمت کرنی چاہیے اس بنیاد پر ہمیں سوسائٹی کو تقسیم نہیں کرنا چاہیے لیکن آپ یہ تمانے گے نا کہ اقلیتوں کو اور جیسے کہ ہزارہ اوپر شیعہ پر اور دوسری جو اقلیتیں ہیں احمدیوں پر اور لوگوں پر ایک ٹارگٹ کر کے حملے ہوتے ہیں اور کیے جا رہے ہیں تو وہ ایک ٹارگٹ کی لنگ بھی ہے وہ ایک خاص مخصوص گروہ کو یا اقلیت کو نشانہ بھی تو بنایا جاتا ہے نہیں یہاں تو اکثریت بھی مشکل میں ہے اقلیت بھی مشکل میں ہے جو مسلمان ہے وہ بھی مشکل سے دو چار ہے جو نہیں ہے وہ بھی مشکل سے دو چار ہے تو کون ہے آپ کے خیال میں اس کا ذمہ دار یا اس بدامنی اس تشدد کے پیچھے کون سے اب حامل ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی ایک وجہ تو نہیں ہے بیشمار رجوعات ہے لیکن جب سے پرویز مشرب صاحب نے افغانستان کے معاملات میں مداخلت کی اور امریکہ کے کہنے پر اپنے پالیسیوں کو تبدیل کیا اور ایک جنگ کا حصہ بن گئے ایک پرابلنگ میں خود بھی انوال ہو گئے پوری قوم کو انوال کیا اس کے بعد بس دشدگرد ایک لحاظ سے درامت کی گئی ظاہر ہے ان کے مفاداد اسی میں تھے کہ امریکہ کے ساتھ مل کر وہی کام کرے ان کے اپنی کمزوری یہی تھی کہ چونکہ وہ ایک جمہوری نہیں تھے وہ ایک ڈکٹیٹر تھے ڈکٹیٹروں کے لیے سہاروں کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے اس نے ہر وہ کام کیا جس کے نتیجے میں وہ مغرب کو اپنی لیے رام کر لے تو اس نے ہر وہ کوئی کہلہ جس کے نتیجے میں ان کی حکومت کو تسلسل یا دوام ملا تو ان کے غلط پالیسیوں کے وجہ سے ہمارا ملک انتشار کا شکار ہو گیا مدامنی کا شکار ہو گیا لیکن کون ہیں لوگ جو مطلب ان کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں ان کی پالیسیوں کی وجہ سے لیکن عملی طور پر یہ کون ہیں لوگ جو اس دہشتگردی کو یہاں پر چڑھا رہے ہیں پروان کر رہے ہیں اور اس کو بڑھاوا دے رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں وہ کون سے اناثر ہیں کون سی پارٹی آئیں کون سی تنظیمیں ہیں کون سے گروہ ہیں کون ہیں وہ دیکھئے اس میں ایک دو نہیں ہیں بیشمار تنظیمیں ہیں جس طرح دن کے روشنی میں یہاں ریمن ڈیویس نے تین لوگوں کو مارا اور پھر پروٹیکل کے ساتھ اس کو رسخت کیا ظاہر ہے اس کا بھی ایک نیٹ ورک موجود ہے یہاں انڈین لابی ہے خود ہمارے وزارت داخلے نے بار بار کہا ہے جو ابھی کلبوشن گریبتار ہوا ہے اور اتنے بڑے افسر ظاہر ہے اس کا ایک نیٹ ورک ہوگا وہ تو ایسے اچانک نہیں آیا کہ بس آیا اور گریبتار ہوا اس نے ایک عرصہ یہاں گزارا ہے اس کا ایک نیٹ ورک ہے یہاں افغانستان کے راستے انڈین لابی کے لوگ آتے رہے دماغے کرتے رہے خود ہماری حکومت نے ایک بار نہیں سو بار اس کا اعتراف کیا ہے تو پاکستان کو سابق و کمرانوں کے غلط پالیسیوں کے نتیجے میں بن الاقوامی اس طرح تنظیموں کے لئے ایک استبل بنایا گیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم مشکل سے دو چار ہیں لوگ جو کلیم کرتے ہیں جو اس کی ذمہ داری لیتے ہیں جیسے تحریک تیلیبن پاکستان نے کبھی کہتی ہے کہ ہم نے کیا ہے کبھی یہ دولت اسلامیہ کہتی ہے کہ جی یہ حملہ ہم نے کیا ہے کبھی سپاہ صحابہ والے کہتے ہیں کہ یہ حملہ ہم نے کیا ہے کبھی کوئی دوسری تنظیم کہتی ہے تو کیا وہ سب آپ کے خیال میں ہندوستان کی لابی ہے یا وہ ان کی الگ کوئی حیثیت ہے جو یہ کاروائیاں کر رہے ہیں سوال یہ ہے کہ جب پاکستان کمزور ہوتا ہے کسی دماکے کے نتیجے میں کسی حملے کے نتیجے میں اس کا بینیفیشری کون ہے ظاہرہ اندوستان ہے جس نے ہماری وجود کو تسلیم نہیں کیا ہے جس نے ہماری نظریہ اور جغرافیہ کو تسلیم نہیں کیا ہے وہ تو اب بھی یہی چاہتا ہے کہ پاکستان ایک سہرہ بن جائے ہمارے پانی پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اس نے ہماری سکہ پانی بن کیا ہے لیکن میں نے جن تنظیموں کے نام لیے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں جس نیت سے بھی کرنا چاہتے ہیں وہ بغیر داڑی کام کرے داڑی کے ساتھ کام کرے وہ کسی سکول اور کالج یا انوستی کا ہو یا کسی مدرسے کا ہو وہ پڑا لکھا ہو انپڑ ہو لیکن جس کے نتیجے میں پاکستان تباہ اور برباد ہو اور پائدہ اندوستان کو ہو ظاہر بات ہے ہم یہی کہیں گے کہ سہت سو فیصد فائدہ انڈیا کو ہو رہا ہے یا پاکستان کے مخالف لابی کو ہو رہا ہے یہ جو لوگ مذہب کے نام پر اسلام کے نام پر کہتے ہیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں یہ حملے کر رہے ہیں یا یہ دہشتگردی کر رہے ہیں آپ ایک مذہبی سکولر اور ایک رہنما کے طور پر ان سے کیا کہنا چاہیں گے دیکھئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں خود اپنا مذہب سمجھنا چاہیے ہمارا دین جو ہے آغاز السلام علیکم سے ہوتا ہے یہ سلامتی کا پیغام ہے اسلام کا مطلب ہی ایک سلامتی اور ایک امن ہے اور ہمارے دین میں ایک جانور پر بھی ظلم سے منع کیا گیا ہے ایک اون پر ایک کتے پر ایک بلی پر تو انسان تو بہت بڑی چیز ہے آپ مجھے بتائیں یہ پیغام آپ کو کہاں سے ملے گا کہ جس نے ایک انسان کو بھی گناہ قتل کیا جس طرح اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا ہو اگر ایک انسان کو آپ نے بچایا جس طرح آپ نے ساری انسانیت کو بچایا ہو اس لئے انسان کو قتل کرنے کا اختیار کسی فرد کو نہیں ہے اس کے لئے عدالتیں ہیں یہ عدالتوں کا کام ہے کہ کسی کو سزا دے اور کسی کو چھوڑے آپ نے اپنے ہاتھ میں اختیار لیا اور سزائے دینے شروع کیا اور اپنے بیٹے کیا ہجرے میں یا اپنے کسی انڈرگراؤن جگہ پہ عدالتیں لگانے شروع کیا میں نے یہ کام شروع کیا اس کے نتیجے میں تو یہاں جنگ فساد اور خانہ جنگی ہوگی اس لئے ایک محذب معاشرے میں ایک ریاست کے اندر ریاست ایک حکومت کے اندر حکومت کہ ہم قائل نہیں ہیں اس سے ہمیشہ فساد میں اضافہ ہوا ہے آمن قائم نہیں ہوتا ہے یہ مجھے بتائیں کہ جب جماعت اسلامی کشمیر کے مسلمانوں کے لیے یا عوام کے لیے بہت بڑی ریلیاں کرتی ہے شام کے لیے کرتی ہے اور دوسرے مسلمان ممالک کے لیے کرتی ہے عراق کے لیے کرتی ہے لیکن جب پاکستان میں اتنی ہلاکتیں ہوئیں ہیں جیسے کہ آپ نے کہا کہ ساٹھ ستر آزار معصوم لوگ مارے جا چکے ہیں ان پر جماعت اسلامی کتنی بڑی ریلیاں نہیں ہوتی اتنا بڑا جو ایک جذبے اور جوش کے ساتھ جو تحریک ہونی چاہیے لوگوں کو سڑکوں بلانے کی دیکھیں جہاں بدمنی ہوں دماکہ ہو جائے لاشی گر جائیں وہاں جلسے اور جلوس کی وجہ وہاں جا کر لاشوں کو اٹھانی کی ضرورت ہے زخمیوں کو اسپطال پہنچانی کی ضرورت ہے اور یہ کام جماعت اسلامی نے ہمیشہ کیا ہے پھر جو شہداؤں کی گرانے ہیں ان کو سپورٹ کرنا ان کو حوصلہ دینا ان کی یتیم بچوں کے لیے تعلیم اداروں میں تعلیم کا ماحول اور سہولیات اور فیسلیٹیٹ کرنا اصل کام یہی ہے باقی ایک حکومت موجود ہے حکومت نے بارہا جو بھی مانگا ہے اس قوم نے ان کو دیا ہے ٹیکسوں کی صورت میں بلز کی صورت میں اختیارات کی صورت میں منڈیٹ کے صورت میں تو ریاست اور حکومت اور پوری قوم نے مل کر آمن کے لیے کوششیں کی ہے اور یہ جاری ہے اور ایک لمحہ ضرور آئے گا انشاءاللہ کہ پاکستان ایک پورا آمن ملک بنے گا کیا اقدامات سمجھتے ہیں آپ کیسے بنے گا پورا پہلی بات تو یہ ہے کہ قانون کی اکمرانی ہو عین کی بالا دستی ہو عدل اور انصاف ہو جس ملک میں قانون کی اکمرانی ہو جہاں عدل اور انصاف ہو جہاں وسائل کا منصفان تقسیم ہو وہاں آمن قائم ہوتا ہے اور یہ ہمارے ملک میں اس وقت ان چیزوں کی شدید ظہورت ہے تو آپ کے خیال میں کہ اگر امن و انصاف اور قانون کی بالا دستی ہو تو شدت پسندی تحسد گرتی ختم ہو جائے گی یقینا ختم ہو جائے گی دیکھیں یہ جو آپ کا ملک ٹوٹ گیا ہے مشرق پاکستان بنگلہ دیش بن گیا ہے ہمارے نوے ہزار فوج دشمن کی کیمپوں میں چلی گئی اور پورا بنگلہ دیش ایک ایسا ملک بن گیا جہاں پاکستان کے جھنڈے جلائے گئے تو یہ اچھانک یہ واقعہ تو نہیں ہوتا ہے وہ سائل کا غیر منصفانہ تقسیم تھا اچھانک تو نہیں ہوتا ہے ایک سازش بین الاقوامی سازش تھی اس کے نتیجے میں اتنے بڑے سانے ہیں آج بھی اگر پاکستان میں یہ بدامنی ہے اور صرف پاکستان میں نہیں ہے ہمارے ملک پڑھوس افغانستان میں ہے اسلامی ملک عراق میں ہے اسلامی ملک شام میں ہے لیبیا میں ہے یمن میں ہے ایستہ ایستہ پوری امت تو یہ ایک بین الاقوامی جنگ ہے جو ہماری دنیا پر اسلامی دنیا پر مسلط کی گئی ہیں کیوں؟ اس لیے کہ گزشتہ سدی میں کئی مسلمان ممالک آزاد ہو گئے آپ کو تو پتا ہے الجزائر پر قبضہ تھا پرانس کا لیبیا پر قبضہ تھا مصر پر قبضہ تھا ہندوستان پر قبضہ تھا لندن کا ایٹلی کا پرانس کا انہوں نے ساری دنیا پر قبضہ کیا تھا اسلامی دنیا پر پھر تحریکی چلیں پھر قربانیاں دی گئی پھر ممالک آزاد ہو گئے پھر آپ نے دیکھا کہ آزادی کے بعد پتا چلا کہ مسلمانوں کے ساتھ بے انتہار ریسورسز ہے بلکہ دنیا کے پینس ساٹھ پیس ست زیادہ ریسورسز اسلامی دنیا کے ساتھ ہے پھر ہماری فوج بن گئی کتنی بڑی فوج تھی عراق کی کتنی بڑی کرنسی تھی لیبیا کی تو جب مغربی دنیا کو یہ پتا چلا تو انہوں نے دوبارہ اس اسلامی دنیا کے مادینیات پر ان کے وسائل پر قبضہ کرنی کیلئے مسئلے کے اختلافات کو آگے بڑھائیں علاقائی اختلافات کو آگے بڑھائیں تاکہ مسلمان آپس میں لڑتے رہیں ان کو اسلحے کی ضرورت ہوگی اسلحے کے کارخانے جن کے ساتھ ہے یہ ان کارخانداروں کی خواہش ہے کہ ہم لڑائی ہوں تو دو فرقین کے درمیان لڑائی ہوں تو دونوں کو ہم اسلحہ دیں گے ان کا نفع ہوگا اور ہمارا خون لائے گا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب جو ہے یہ مغرب کی لڑائی ہے پاکستان کے اور باقی مسلمان ملکوں کے خلاف میں سمجھتا ہوں کہ اور عوامل کے ساتھ ایک یہ بھی ہے کہ جو مغرب دنیا میں اسلحے کے کارخانے چل رہے ہیں تو ان کے لئے کوئی کپت چاہیے ان کے لئے کوئی مارکٹ چاہیے تو ظاہر ہے وہ تو لیکن جہاں جہاں کوئی مارکٹ چاہیے نہیں ہے نا یہ جنگ ہو جنگ میں پولہ اور اتر اور سپریہ تو نہیں ہوتا ہے بارود اور لوحہ ہوتا ہے تو جو لوگ بارود اور جو لوگ اسلحے بناتے ہیں لیکن جو آپ مغرب کی بات کر رہے ہیں تو ان کے مارکٹنگ ہوگی سراجلک صاحب جو آپ مغرب کی بات کر رہے ہیں اس مغرب کے ساتھ تو پوری مسلمان دنیا کے رہنمہ شامل ہیں وہ سعودی عرب کے چاہے حکمران ہوں یا باقی عرب دنیا کے مسلمان ہوں یا پاکستان کے ہوں تو آپ کے خیال میں کہ یہ سارے مسلمانوں کے جو رہنمہ ہیں یہ سب مغرب کے ساتھ مل کر اور اپنے ہی ملکوں کے خلاف جنگ میں شریک ہیں میرے خیال میں ان تمام مسلمان ہوں کمرانوں کو یعنی پہلے تو لڑایا گیا پھر ڈرائیا گیا اور پھر اپنے چتری تلے بٹھایا گیا اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسلامی دنیا خود مل جائے اور ایک پر امن دنیا بنا لے اپنی وسائل کو اسلح کے بجائے تعلیم پر لگا دے معیشت کو بہتر بنا لے اپنے بنجر زمین کو آباد کر لے جو ریسورسز ہے اس کو استعمال کر لے پانی کی طاقت ہے اللہ تعالی نے مسلمان دنیا کو سمندروں کے بہترین علاقے دیئے ہیں اس کو یوز کر لے تو پھر ہمیں کسی اور کے ضرورت نہیں رہی سعودی عرب کے حکمران جو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کھڑے ہو کے ناچ رہے ہیں اور باقی دنیا کے ساتھ ان کا جو رویہ ہے وہ جیسے کہ لگتا ہے کہ امریکہ کی کسی کہنے پر ہوا ہے جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ قطر کے ساتھ جو انہوں نے لا تعلقی کی ہے اور اس کو دہشتگرد قرار دیا ہے جس میں تین چار اور مسلمان ملک بھی شامل ہو گئے ہیں تو اس رویہ کو کیا کہیں گے آپ دیکھیں میری پوری قوم پاکستان ہماری ایوانوں کا مطالبہ یہ ہے کہ پاکستان کو چاہیے کہ اس میں ایک سالسی کا کردار ادا کرے پہلے ہمارا یہی ڈمان رہا کہ پاکستان آگے بڑھ کر سعودی عرب اور ایران کے درمیان جو فاصلے بڑھ گئے ہیں جو تناو پیدا ہوا ہے اس میں ایک برادر ملکی حیثیت سے اپنا کردار ادا کرے اور اب اگر قطر اور سعودی عرب کے درمیان ٹینشن ہے تو یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ دو مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہو تو تیسرا مسلمان آگے بڑھ کر اس میں صلح کی کوشش کرے لیکن یہ جو الزام ہے کہ قطر دہشتگردی کو سپورٹ کر رہا ہے سعودی عرب یہ الزام لگا رہا ہے دیکھیں ہم اس میں نہیں پڑھتے کہ قطر کیا کہتا ہے اور سعودی عرب کیا کہتا ہے سعودی عرب میں بھی لاکو پاکستانی ہیں تیس لاک سے زیادہ پاکستانی وہاں کام کر رہے ہیں آپ کے علم میں ہوگا کہ اٹھارہ بلین ڈالر سے زیادہ ورسیز پاکستانی یہاں بیچتے ہیں تو اگر سعودی عرب مشکل میں دوچار ہو جائے ان کی معیشت کمزور ہو جائے وہاں اپرا تفری اور پساد میں اضافہ ہو جائے تو بھی صرف ان کا مسئلہ نہیں ہے پاکستان کا مسئلہ ہے اور اس طرح قطر بھی ایک اسلامی ملک ہے وہاں بھی مسلمان پاکستانی بہت بڑے تعداد میں تو میں سمجھتا ہوں کہ خلیج میں امارات میں سعودی عرب میں قطر میں ان کے درمیان باہر میں ٹینشن ہو تو اس سے پاکستان بھی متاثر ہوتا ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اس میں ایک موثر کے جدار ادا کر سکتے ہیں اس لئے کہ پاکستان ایک اٹھمی طاقت ہے پاکستان بیس کروڑ عوام کا ایک ملک ہے پاکستان عالمی اسلام کا ایک لیڈر ملک ہے تو ہم تماشائی رہنے کی وجہے حادثات اور سانحات کے انتظار کی وجہے آگے بڑھ کر اس آگ پر پانی ڈالنے کی ضرورت ہے اچھا پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اس کا آئین جو ہے وہ کہتا ہے کہ اس میں سارے قوانین اسلامی ہیں اور ہونے چاہیے تو پھر آپ کیا بنانا چاہ رہے ہیں تو پہلے سے ہی یہ ملک اسلامی ہے اس میں سارے قوانین اسلام کے اور شریعت کے مطابق کہے گئے ہیں کہ بننے ہیں تو پھر آپ لوگ کیا بنانا چاہ رہے ہیں میں آئین کی حکمرانی چاہتا ہوں میں قانون کی اکمرانی چاہتا ہوں اسی آئین میں یہ لکھا ہے اس پہ کوئی تبدیلی نہیں چاہتا ہے اسی آئین میں یہ لکھا ہے کہ آپ دیکھ لیں اس میں آئین کے ارٹیکل ترٹی ایٹ میں کہ حکومت باؤن ہے کہ جو خود نہیں کما سکتے ہیں ان کے لیے روزی کا انتظام کرے گا جو اپنے بچوں کو نہیں پڑھا سکتے ہیں ان کے لیے تعلیم ان کے ہاتھوں میں قلم اور کتاب تمانا ایک بیمار کے لیے علاج کا انتظام کرنا ایک بیگر انسان کے لیے شلٹر کا انتظام کرنا یہ اس آئین کا تقاض ہے لیکن ہماری حکومت یہ نہیں کر رہی ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان ایک ویلپیر اسلامی حکومت بنے اس آئین میں یہ لکھا ہے کہ پاکستان میں سودی نظام نہیں ہونا چاہیے رباب بن ہونا چاہیے لیکن پاکستان کا سارے نظام سودی بنیاد پر ہے اس آئین میں یہ لکھا ہے کہ کرپشن نہیں ہوگا لیکن پاکستان میں کرپشن ہے اس آئین میں یہ لکھا ہے کہ رشوت اور سپارش کا کلچر نہیں ہوگا لیکن سارا نظام اسی کلچر کے مطابق چلے تو میں قانون کی بالا دستی چاہتا ہوں عیسائین کی اکمرانی چاہتا ہوں جس کے آغاز ہی میں اللہ رب العالمین کو حقیقی بادشاہ تسلیم کیا گیا ہے جس میں قرآن اور حدیث کو قانون سازی کے لئے ایک ماخص تسلیم کیا گیا ہے ہماری تلالائی اکمرانوں سے اس پنیات پر ہے کہ عیسائین کی اکمرانی نہیں ہے اپنی اکمرانی قائمتی ہے اسی آئین میں یہ بھی لکھا ہے کہ سارے شہری برابر ہیں اگر سارے شہری برابر ہیں تو پھر کوئی غیر مسلم پرائم منسٹر یا صدر کیوں نہیں من سکتا دیکھیں وہ اس آئین میں بالکل وضاحت ہے بلکل وضاحت ہے کہ پاکستان میں جو وزیر آدم ہوگا وہ مجارٹی کا نمائندہ ہوگا مجارٹی یہاں مسلمانوں کی ہے تو اگر آپ ایک کلاوس کی بات کرتے ہیں وہ ان کی حقوق کی حوالے سے ہے کہ وہ حقوق میں سب برابر ہے تو اگر اس میں لکھا ہے کہ سب برابر ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے فرائض ہر ایک آدمی کا اپنا ہے حقوق بھی ہر ایک انسان کو میسر ہے احمدی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن ریاست نے ان کو غیر مسلم قرار دیا ہے تو لیکن کیا یہ ریاست کا کام ہونا چاہیے کہ کسی گروپ کو مسلم یا غیر مسلم قرار دے دیکھیں یہ جو عین ملا ہے اس کے مطابق ایسا ہی ہے اور یہ کسی مولوی نے نہیں کہا ہے نہ کسی ایک لیڈر نے یہ قومی سملی جس میں تمام سیاسی جماعتوں کی نمائندگی تھی سب نے مل کر ویل مجارٹی نے ان کے بارے میں یہ فیصلہ کیا ہے سیکلرزم کیا ہے آپ کے نزدیک دیکھیں ہر ملک اپنا اپنا سیکلرزم ہے ہندوستان کا اپنا ہے مغرب کا اپنا ہے اور اب تک سیکلرزم کا کوئی ایک تصویر نہیں ہے آپ کی انڈسٹینڈنگ کا ہے کوئی ایک تعریف نہیں ہے اگر سیکلرزم کا آپ یہ مفہوم سمجھتے ہیں کہ میں اللہ رسول پر بلیو نہیں کرتا ہوں ظاہر ہے یہ آپ از فرد اپنے آپ کو اس طرح محسوس کرتے تو آپ ویسا ہی ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے مسائل سیکلرزم اور غیر سیکلرزم نہیں ہے میرا ملک کا اصل مسئلہ یہی ہے کیونکہ کچھ لوگ ڈمانڈ کرتے ہیں اس لیے میں پوچھ رہا ہوں دیکھئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ لوگوں کا مسئلہ ہے لیکن یہ میرے عوام کا میری قوم کا یہ مسئلہ نہیں ہے میرے مسئلہ یہی ہے میرے ملک میں غربت ہے میرے ملک میں بدامنی ہے میرے ملک میں لوڈ شیڈنگ ہے میرے ملک میں بدامنی ہے میرے ملک میں بیروزگاری ہے تو یہ بحثیں جو آپ کرتے ہیں سوگل وردم کیا ہے کیا نہیں ہے یہ کسی ٹنڈے ماحول کے موضوع تو ضرور ہے لیکن یہ میرے پھٹ پات پر رہنے والا پھٹ پات پر سونے والا اس کا مسئلہ نہیں ہے یہ مسائل کچھ اور ہے میرے ملک کے میرے ملک کا بڑا مسئلہ اس وقت کرپشن ہے جس میں ادار انوال ہے جس میں اکمران انوال ہے دہشتگردی بڑا مسئلہ ہے ملک کا یا کرپشن بڑا مسئلہ ہے یہ جو کرپشن ہے اس کے وجہ سے دہشتگردی ہے اس ملک میں صرف مالی دہشتگردی نہیں ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں دہشتگردی کے کوئی ایک تصویر تو نہیں ہے ایک مسئلہ دہشتگرد ہے جو غاروں میں ہے ایک معاشی دہشتگرد ہے جس کے وجہ سے بیس کروڑ عوام کے ہاتھوں میں وڑبینک اور ایمیپ کے ہتکڑیاں ہیں جس کے وجہ سے بے روزگاری عام ہے جس کے وجہ سے دو کروڑ عوام صاحب پانی سے محروم ہے جس کے وجہ سے ستان لکھ سے زیادہ ڈگری ہولڈر اور گریجویٹ نوجوان بے روزگار ہے تو یہ معاشی دہشتگردی ہے اس ملک میں سیاسی دہشتگردی ہے تو یہ جو ملک میں ادم برداشت بڑھ رہی ہے یہ جو حملے بڑھ رہے ہیں یہ جو دہشتگردی ہو رہی ہے یہ جو مختلف طبقات کو اور قومیتوں کو اور اقلیتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کرپشن ہے بد انوانی کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں دیکھ یہ کرپشن ہے اگر ایک آدمی اپنے ڈیوٹی نہیں کرتا ہے ایک آدمی ڈاکٹر ہے اور اس کا ٹائم ہے اسپیٹل میں کام کا اور وہ اپنے ذاتی کلینک میں بیٹا ہے یہ کرپشن ہے اگر ایک آدمی استاد ہے اور اسکول بروقت جانے کی وجہ ہے پراویٹ ٹیون شو سٹر چلا رہا ہے یہ کرپشن ہے اگر ایک آدمی آفیسر ہے اور قوم نے اس کو گاڑی دی ہے دفتر دی ہے تنخواہ دے رہی ہے اور وہ اپنی منصب کو اپنی ذاتی کاروبار کے لیے استعمال کر رہا ہے ایک کرپشن ہے اگر ایک آدمی وزیراعلا ہے صدر ہے وزیراعظم ہے وزیراعظم ہے وزیراعظم ہے سرکاری گھر میں رہتا ہے سرکاری گاڑی یوز کرتا ہے سرکاری جہازوں میں سفر کرتے ہیں اور اپنی اس ٹیٹس کو اپنی ذاتی کاروبار کے لیے استعمال کرتا ہے ایک کرپشن ہے اگر ایک میرٹ پر ایک آفیسر عمل نہیں کرتا ہے حق کسی اور کا ہے اور رشوت لے کر کسی اور کو دیتا ہے یہ کرپشن ہے تو کرپشن میں سمجھتا ہوں میرے ملک کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے معاشرے میں خواتین کی کیا حیثیت ہونی چاہیئے آپ کے خیال میں بابا خواتین بھی مرد کی طرح اہمیت رکھتا ہے اور انسانی سوسائیٹی جو ہے وہ خواتین کے بغیر تو نامکمل ہے جنت نامکمل ہے میں آن از کروں مرد کے برابر ہے اللہ تعالیٰ نے تو آدم علیہ السلام کے ساتھ ایک خاتون کو بھی جنت میں پہلے خاتون ہی تھی ہوا کی صورت میں ابراہیم علیہ السلام نے اجرت کیا تو خواتین ان کے ساتھ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جدوجاد میں خواتین ان کے ساتھ تھی اس لئے خواتین اسلام میں ہمارے دین میں خواتین کا بہت بڑا رتبہ اور مقام ہے کیا اس کی خاتون کی گواہی آدھی ہونی چاہیے دیکھیں خاتون اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے اور خاتون سے اللہ سے زیادہ کوئی زیادہ میروان نہیں ہے اور اس لئے خواتین کو اسلام نے وراست میں حق دیا ہے اور اسلام نے ہر وہ میدان میں ان کو جانے کی اجازت دی ہے جو ان کے سنف نازق کے اس حشت کے برابر ہے اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ خواتین کو ٹکٹر بنا کر گواہی پہ دیکھیں بعض فیلڈ ایسے ہیں کہ اس میں خواتین کے گواہی تنہا بھی کافی ہے لیکن بعض فیلڈ ایسے ہیں کہ جس میں اسلام نے ایک خاتون کو فیسلیٹیٹ کیا ہے کہ اگر ایک بھول جائے تو ایک دوسرے خاتون ان کے ساتھ مرد بھول جائے تو مرد نہیں بھول جائے مرد کے بارے میں مرد پر اور ذمہ داری ڈالی ہیں باہر معاشی ذمہ داریاں زیادہ ڈالی ہیں تو آپ یہ کام نہ کریں کہ ایک کام مرد کا ہو اور ایک کام خاتون کا ہو اس کا تقسیم اللہ نے کیا ہے اب اگر میں کہوں کہ میں اللہ سے زیادہ ایک خاتون کے بارے میں ان کی حقوق کالمبردار ہو یہ غلط ہے پاکستان کے مستقبل کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں پاکستان کا مستقبل بہت 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 روشن میں دیتا ہوں اور یہ ایک ویل پیر اور اسلامی ریاست بنی گی ہمارے مادینیات ہیں ہمارے ساتھ ریسورسز ہیں ہمارے ساتھ من پاور ہے ہمارے ساتھ نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد ہے پین ساٹھ پیسد نوجوان ہیں یورپ بڑا ہے ہم نوجوان ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی قوم ہے کہ اگرچہ ہمارے ستر سال ہو گئے ہیں آپ نے خود کہا آغاز میں کہ ستر سال ہو گئے لیکن ستر سال میں ہم ایک اٹمی طاقت بن گئے ہیں میں ایک روشن پاکستان دیکھ رہا ہوں دنیا کے لیے ایک مینارہی نور کا مینار دیکھ رہا ہوں سراج اللک صاحب بہت بہت شکریہ مہرمالی شکریہ